اسلام علیکم میرے چینل پروفیسر خضر عباس پر خوش آمدید چینل کو سبسکرائب کر کے بیل کا آئیکن دبائیں ویڈیو کو لائک کومنٹ اور شیئر کریں بہت بہت شکریہ بسم اللہ الرحمن الرحیم سباب زیباکار اسلام علیکم شما اور شائر یہ وہ نظم ہے جس میں شما کی زبانی اقبال امت مسلمہ کو کچھ پیغامات دے رہے ہیں تو آج ہم اس کا ایک بند پڑھنے لگے ہیں تو بغیر وقضہ کیے نظم کی طرف بڑھتے ہیں علامہ اقبال اس بند میں فرماتے ہیں پردہ اے دل میں محبت کو ابھی مستور رکھ یعنی اے مسلمان تو اپنے دل کے پردے میں محبت کو چھپا کے رکھ یعنی قوم کے لیے جو تیری محبت ہے جو ملت کے لیے تیری محبت ہے اسے ابھی اپنے دل کے پردے میں چھپا کے رکھ یعنی اپنی میں کو رسوہ صورتیں مینا نہ کر یعنی اپنی شراب کو مینا میں بھر کے رسوہ نہ کر بدنام نہ کر اپنی شراب کو یعنی زراہی میں نہ ڈال اس کو اور خیمہ ظن ہو وادی سینہ میں مانند قلیم قلیم کی طرح خیمہ ظن ہو جا خیمہ ڈال دے کہاں وادی سینہ میں شولہ تحقیق کو غارت گرے کاشا نہ کر اور شولہ تحقیق کو غارت گرے کاشا نہ کر اور تحقیق کے ساتھ جو غلط اقاعد ہیں غلط فیالات ہیں غلط نظریات ہیں ان کو مکا دے ختم کر دے اور شما کو بھی ہو ذرا معلوم انجام ستم سرف تعمیر سہر خاکستر پرواناکار شما اپنے پروانوں کو جلا دیتی ہے پروانے جو شما کے گرد آتے ہیں تو شما ان کو جلا کے راک کر دیتی ہے تو اقبال کہتے ہیں شما کی زبانی کہ پروانے کو بھی اپنی قدر ہونی چاہیے وہ اپنی فنا کو فنا نہ سمجھے بلکہ اپنی خاک سے کیا کرے سرف تعمیر سہر کر دے اس کو صبح کی تعمیر میں کرج کر دے اور تُو اگر خوددار ہے منت کشے ساکی نہ ہو اگر تُو خوددار ہے غیرت مند ہے اپنی خودی کو سمجھتا ہے تو کیا کر منت کشے ساکی نہ ہو ساکی کا احسان نہ اٹھا پلانے والے کا تُو احسان نہ اٹھا این دریا میں ہبا باسا نگو پہ مانا کر دریا میں جو بلبلہ ہوتا ہے بلبلہ ہوتا ہے اس طرح الٹا الٹے پیالے کی طرح ہوتا ہے دریا میں رہنے کے باوجود وہ اپنا پیالہ الٹا رکھتا ہے مطلب یہ کہ کسی کا احسان نہ لے آئے مسلمان کسی کی احسان تو نہ اٹھا کسی کی احسان مندی میں تو نہ آ اور این دریا میں ہبا باسا نگو پہ مانا کر اپنے پیمانے کو دریا میں الٹا دے جس طرح بلبلہ اپنے پیمانے کو الٹا دیتا ہے ایسے ہی تُو بھی اسے الٹا دے اور قیفیت باقی پرانے کو سہرہ میں نہیں قرآنے پہاڑوں اور سہرہوں میں وہ قیفیت باقی نہیں اور ہے جنون تیرا نیا پیدا نیا ویرانہ کر تجھے نیا جنون لاکھ ہوا ہے تو تُو نیا ویرانہ جو ہے وہ اپنے لیے پیدا کر ایک نیا ویرانہ جو ہے وہ تیار کر اور خاک میں تجھ کو مقدر نے ملایا ہے اگر اگر تجھے قسمت نے خاک میں ملا دیا اگر تجھے قسمت نے مٹی میں ملا دیا ہے تُو اصا افتاد سے پیدا مثال دانا کر تو تُو افتاد مصیبتوں کے اصا سے دانا پیدا کر لے یعنی مصیبتوں سے رہت کا سامان پیدا کر لے مصیبت سے کشی کا سامان جو ہے تُو اپنے اندر پیدا کر لے اگرچہ تجھے قسمت نے مٹی میں ملا دیا تو جس طرح دانا مٹی میں مل کے دانا خاک میں مل کر گلو گلزار ہوتا ہے تو اسی طرح تُو بھی گلو گلزار ہو جا مٹی میں اگر تجھے قسمت نے ملایا ہے تو اس کی پرواہ نہ کر کسی مٹی سے کوئی چیز پیداوار بنا کے سامنے لے آ اور ہاں کسی شاکھے کوہن پر پھر بنا لے آشیاں یہ پرانی جو شاکھ ہے اس پر پھر اپنا آشیاں بنا لے مطلب یہ کہ اسلام کی جو پرانی تعلیمات ہیں کسی پر اپنے مذہب اور دین کی بنیاد کو استوار کر بنیاد کو کھڑا کر اور اہل گلشن کو شہید نقمہ مستانہ کر اور اپنے مستانہ نقمے سے اہل گلشن کو دیوانہ بنا دے باغ والوں کو اس کا دیوانہ بنا دے اور اس چمن میں پیراوے بلبل ہویا تلمیزِ گل اس باغ میں کوئی پھول کا پیروکار ہو یا بلبل کا شاگرد ہو پیراوے بلبل بلبل کا پیروکار ہو یا پھول کا شاگرد ہو تو ایک کام کر یا سرابہ نالا بن جا یا نواہ پیدا نہ کر یا تو سرابہ نالا بن گا جس طرح بول بل سر سے لے کے پہر تک پریاد کا نام ہے یا پھر اپنے اندر کوئی آواز پیدا ہی نہ کر یا سرابہ نالا بن جا یا نواہ پیدا نہ کر یا کوئی اپنے اندر آواز ہی پیدا نہ کر اور کیوں چمن میں بے صدا مثل رمیش حبنم ہے تو 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 کیوں اس چمن میں اس باغ میں بے صدا ہے بغیر کسی آواز کی ہے کیسے حرم شبنم شبنم کی رفتار کی مانند ہے اور لبکشا ہو جا سرود بربت عالم ہے تو تو اپنے ہونٹ کھول تو اس دنیا کے بربت کا ساتھ ہے مطلب یہ کہ اے مسلمان تو اس چمن میں بے صدا نہ ہو خاموش نہ ہو تو اپنے اندر آواز پیدا کر اپنے اندر فریاد پیدا کر وہ اس دنیا کا ساتھ ہے مطلب یہ کہ مسلمان وہ اب خاموش ہو کے نہ بیک کچھ کر کے دکھا خود بھی ترقی کر اور دنیا والوں کو بھی اپنی ترقی دکھا امید کرتا ہوں کہ یہ نظم آپ کو پسند آئی ہوگی اگر آپ کا کوئی سوال ہے تو کمنٹ کیجئے میں انتظار کروں گا اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ